اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میرے دیکھ کے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے اور میری فیملیز کو بھی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے درود ابراہیم رکل جو سسٹر نے پڑھا تھا درود ابراہیم اور درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کتنی زیادہ ہے تو یہ بیان میں کرنے اگر لگ جاؤں تو پوری پوری رات گزر جائے اور پورا پورا سال گزر جائے تو بھی ہم پورا اس کو نہیں کر سکتے تو جی آج کی جو سٹوری بہت ہی چھوٹی سی ہے لیکن مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کیا پتا کہ آپ لوگ بھی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ کے بھی زندگی میں یہ مریکلز چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے ہوتے رہے تو آج جو ہے اس سسٹر نے مجھے میسج کیا تھا اور انہوں نے بولا تھا کہ میں اس چیز کو شیئر کروں اور انہوں نے اپنی بہت کیوٹ سی سٹوری انہوں نے بتائی جو کہ تھوڑی سی فنی بھی ہے لیکن مجھے بہت زیادہ پسند آیا تو یہ کہتی ہے کہ میں ایک جگہ پر جا رہی تھی اور میری بیٹی تھی میرے ساتھ میں اور میرے ہزبن نے ساتھ میں تھے تو میری بیٹی پانچ سال کی ہے اور اس نے ہی دروش شریف کو پڑھا تھا تو ہم لوگ جا رہے تھے ایک جگہ اور اسے ایک ٹوائے بہت زیادہ پسند آ گئی بہت زیادہ اور وہ اس میں رونے لگے کہ ماما مجھے یہی ٹوائز چاہیے اور مجھے یہی ہی لینی ہے آپ مجھے دلائیں اور اس وقت ہم لوگ بہت جلبازی میں کہیں جا رہے تھے تو بلکل بھی ٹائم نہیں مل پا رہا تھا تو میری بیٹی نے راستے بھر دروش شریف پڑھتے گئی پڑھتے گئی کیونکہ وہ ساری چیزیں اس کو چاہیے تھیں اور جب میں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو اس نے مولا کہ میں امی دروش شریف پڑھ رہی ہوں تاکہ میری وش جلدی سے پورا لے کریں اور مجھے یہ ٹوائے مل جائے اور ہم لوگ جہاں پہنچنے والے تھے جس جگہ ہم جانے والے تھے تو وہاں پہ ایک میری خالہ رہتی تھی تو انہوں نے سیم ویسا ہی ٹوائے مجھے تو حیرت ہو گئی ایم سو سپرائز کہ یہ ایسے کیسے ملکل ہو سکتا ہے کہ مطلب بیری بیٹی پورے راستے میں دروش شریف پڑھی جاری پڑھی جاری ہے اور اگدم سے وہی ٹوائے بلکل سیم ٹوائے اس کو مل گیا تو she was very happy اور میں کیا بتاؤں آپ کو کہ دروش شریف میں بھی پڑھتی ہوں اور میری زندگی میں بھی بہت سارے ایسے ملکل ہوئے ہیں میری بچے نہیں ہو رہے تھے جیسے یہ میری بیٹی پانچ سال کی تھی تو وہ نہیں ہو رہے تھی تو میں نے اسے شروع کیا پڑھنا اور الحمدللہ الحمدللہ after 18 years کے بعد مجھے اللہ نے ایک ڈاکٹر سے نوازا اور میری بیٹی ہوئی ہے پانچ سال کی ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سسٹر ماشاءاللہ تو دروش شریف میں یہی بولنا چاہتے ہوں کہ یہ بہت زیادہ میریکل کرتا ہے اپنے زندگی میں اور آپ لوگ بھی یہ ساری چیزیں ابھی دیکھیں اور اپنے زندگی میں اسے پڑھنا سٹارٹ کریں بلکل سسٹر آپ نے بلکل ٹھیک بولا کہ دروش شریف کی فضیلت برکت اور میریکلز ہوتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا بھی ہے اور میں نے اپنے زندگی میں بھی دیکھا ہے یہ سسٹر تو وہ ایک چھوٹا سا بتا رہی ہے میں نے تو ایسے سے چیزیں دیکھی ہیں دروش شریف سے ہوتے ہوئے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی لیکن انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں میں ضرور بیان کروں گی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی جس کو دینے پہ آ جائے تو وہ دیتا ہی دیتا ہے چاہے کچھ بھی پڑھ رہے ہوں بس یہ ہونا چاہے کہ اس چھوٹی سی بچی کو اللہ تعالی پر اتنا توقع تھا اتنا یقین تھا اور اتنا زیادہ اس نے دروش شریف پڑھا تھا اسے پتا تھا کہ اللہ تعالی اسے وہ چیز عطا کریں گے تو جیسے کہ بچے کا دل بہت زیادہ نرم ہوتا ہے اور بہت زیادہ پاک ہوتا ہے تو ویسے ہی اس نے پڑھا اور اس کی دعا قبول فورے نہیں ہو گئی تو جب ایک بچی کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو پھر ہم اور آپ میں کیا ایسی بات ہے جو نہیں ہو سکتی بس اللہ تعالی سے کنیکٹ ہوں اللہ تعالی سے مانگیں دل کھول کے مانگیں اور اللہ تعالی سے دعا کریں گھنٹے گھنٹے دعا کریں اور اللہ تعالی کے سامنے رکھ دیں اپنی باتیں اپنی جو بھی ضرورت کی جو چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے بیان کریں اور ایسے مانگیں جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے تو اللہ تعالی ضرور قبول کریں گے ہاں انسان کو دینے میں اللہ تعالی دیر ضرور کرتے ہیں لیکن دیر ضرور دیتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے سبر بھی کر رہے ہیں نہیں مل رہی ہے تو پریشان مت ہو سسٹر پریشان مت ہو میرے پیاری بہنوں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بہت 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 رہیم ہے اور بہت عظمت والا ہے اللہ تعالی ہر کو عظماتا ہے لیکن جب عظمائش ختم ہوتی ہے پھر ساری چیزیں جب ملتی ہیں ہمیں تو ہم اس خوشی کا بیان بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی زیادہ خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے تو چند دنوں کی بات ہوتی ہے غم اور ساری چیزیں وہ ساری چیزیں سائٹ پہ رکھ دیں اور اللہ سے لہا لگائیں اللہ تعالی سے کنیکٹ ہوں تو یہ تھی چھوٹی سی ایک سکسس سٹوری اور میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی آپ سب ہی کے لئے آپ بھی ہمیرے لئے اور میری فیاملی کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سلامت رکھیں اور آپ لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں کمنٹ باکس میں ضرور 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 رازمی دعا کے لئے نام ڈال دیجئے گا تاکہ کسی ایک کے آمین بولنے سے اللہ تعالیٰ کسی کی آمین سن لے تو ایک چھوٹا سا کوشش ہے آپ لوگ کے ساتھ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ گائیڈ بھی ہو جائیں تو انشاءاللہ میں ملوں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں اور ایسی طرح پیار دیتے رہیں جزاک اللہ خیر